اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جل کی حفاظت کے لئے کچھ بیوٹی ٹیپس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگتی ہے حسن وہ سکہ ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے حسن کی اہمیت کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی خواتین اپنی جل کی حفاظت کے لئے پولر جاتی ہیں اور اکثر اوقات خواتین اپنی لائف میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ پولر جانا بھی ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے خواتین کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ گھریل و نسخے گھریل و نسخوں سے بھی خوبصورتی بڑھائی جا سکتی ہے بس اس کے لئے آپ کو ذرا سی محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں سے آپ کی جل کی حفاظت ہوگی جو آپ کے گھر میں موجود ہوں گی زیتون کا تیل، ارکے گلاب اور لیمو کا رس ملا کر آپ نے اپنی چہرے پر لگانا ہے اس سے آپ کے چہرے کی خوشکی ختم ہو جائے گی کھیرے اور لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے جھوریاں نہیں پڑتی اور آپ کا چہرہ بھی بارونک رہتا ہے اس کے بعد ہے حلدی اور چندر کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس میں دودھ شامل کر کے اس کو اپٹن کی طرح آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے اس سے آپ کی جل کا رنگ صاف ہو جائے گا آپ اپنے گھر میں موجود چیزوں سے بھی اپنی جل کی حفاظت کر سکتی ہیں خوبصورتی ہر عورت کا خواب ہوتی ہے اور آپ یہ خواب پورا کر سکتی ہیں بس اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی محنت درکار ہوگی داغ دبے چہرے پر اگر ہیں تو اس کو دور کرنے کے لئے آپ نے کچھے دودھ میں جائی فل پیس کر اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اس سے آپ کے داغ دبے دور ہو جائیں گے دو چمچ لیمو کا رس اور ایک چمچ گلیسرین اس میں آپ نے ہم وزن پانی ملانا ہے اور دن میں دو بار اپنے چہرے پر لگانا ہے اس سے آپ کے چہرے کے داغ دبے دور ہو جائیں گے سب سے ایزی ٹیپ ہے دودھ کی بلائی تو ہر گھر میں ہی دستیاب ہوتی ہے دودھ کی بلائی بھی چہرے پر لگانے سے چہرہ نرم اور ملائم ہو جاتا ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اس سے آپ کا کلر بھی فیر ہو جائے گا اس کے بعد ہے گلیسرین لیمو کا رس اور ارکے گلاب ملا کر اگر آپ اپنے چہرے پر لگائیں گے آپ اس کو اپنے ہاتھوں پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے چہرے کی جل اور ہاتھوں پاؤں کے جل نرم ملائم ہو جائے گی دودھ کی بلائی اور شہر مکس کر کے آپ اپنے چہرے پر مساج کریں یہ چہرے کے لیے بہترین ہربل مسترائزنگ ہے اس سے آپ کا چہرہ بھی مسترائز رہے گا اس کے بعد ہے دودھ کی بلائی شہر اور زیتون کا تیر ملا کر بھی آپ اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں دودھ کی بلائی ویسے بھی چہرے کے لیے بہت مفید ہے سردیوں میں ہم بہت کم پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سکین بہت خراب ہو جاتی ہے تو چہرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے آپ نے پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا ہے جل کی حفاظت کے لیے کچھ سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں آپ کچھ سبزیاں سیالٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کھیرے اور گاجر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگتی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھینکس پور واشنگ